السلام علیکم میرے عزیز سامین غیرام آج میں آپ حضرات کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان افروز نہائیت دل جذب اور ایمان کو بڑھا دینے والا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی خاص رحمت سے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ اور بریزت آپ سب کو مزید خیر و آفیت سے نواسے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین غیرام حضور علیہ السلام آپ نے صحابہ کی جماعت کے ساتھ حج کے ارادے سے مدینہ سے مکہ کی طرف گئے اللہ کی رضا مندی تھی کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا بلکل دل صاف تھا کلادہ والے اونٹ بطور قربانی ساتھ تھے جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے حالات کی جانکاری کے لیے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا لیکن قتل عثمان کی افوان جنگ کی نوعیت پیدا کر دی حضور علیہ السلام کے ساتھ چودہ سو صحابہ نے قصاز کے لیے اہد و پیمان کیا اسی بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے یہی وہ بیعت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے جب اس بات کا قریش والوں کو پتا چلا کہ مرنے یا مارنے کا حد نبی علیہ السلام کے سباہی کر چکے ہیں تو ٹڈی دل کافر خوف زدہ ہو گئے انہوں نے اروہ سکفی کو حالات کی جانکاری کے لیے سفیر بنا کر بھیجا اس نے حالات اور ایمان صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو قریش والوں سے جا کر کہا کہ حالات اچھے نہیں ہیں وہ تو اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ چکے ہیں اور مارنے یا مر جانے کا بادہ کر چکے ہیں انہوں نے اپنی عزت و شرف کا خیال رکھتے ہوئے کہا کہ اگر وہ مکہ میں داخل ہو گئے تو مکہ کی عورتوں نے تانے دے دے کر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑنا انہوں نے صلح کے لیے سحیل بن عمر کو بیچا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کو ہر صورت اگلے سال آنے کے لیے امادہ کرنا ہے کیونکہ سارے مکہ میں یہ بات پھیل چکی ہے اگر ہم نے ان کو حج کے اجازت دے دی تو لوگ کہیں گے یہ جبرل مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور اس طرح ہماری عزت ہمارا روب و دب دبا سب کچھ مٹی میں مل جائے گا لہٰذا انہوں نے صلح کے لیے ہاتھ پھیلائے حضور علیہ السلام نے چند شرطوں کو منظور کرتے ہوئے اہد و پیمان کیا جب تحریر مکمل ہو چکی اور دستخط کا معاملہ آیا تو جب سحیل نامی بندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا تو کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے یہ الفاظ لیکو بسمک اللہم تو حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے لکھوائے جب اس سحیل نامی بندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دیکھا تو کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لے تو پھر جنگ کس بات کی اور ہم آپ کو بیت اللہ سے کیوں روکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھا جائے تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ختم کر کے محمد بن عبداللہ لکھ دو تو اس موقع پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی کے جان تو جا سکتی ہے لیکن کبھی بھی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اپنے ہاتھ سے مٹا نہیں سکتا انکار کر دیا تو نبی علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے اس الفاظ کو ختم کر دیا میرے عزیز بائیو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ میں سنہر حروف سے منقش کروا کر ساری دنیا کو محبت کا طریقہ بدلا دیا میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی برائے مہربانی ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمارا ساتھ دے شکریہ